فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں کیا بات ہے؟ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے؟ رہو رسم شہبازی اسے کیا خبر کے کیا ہے؟ رہو رسم شہبازی حالیکہ استاد صاحب وہاں کرتے تھے بچپن میں ہم نے ان سے ڈسکس کرنا جب اقبال کی پویٹری کو تو اندھر نے مجھے ایک بات کہنی کہ بیٹا جب آپ کو اقبال کی شاعری کو پچیس پرسنٹ بھی سمجھ میں آگئی نا صحیح ہے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گے اور ایک بزرگ کے بارے میں میں اکثر بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ان سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کے اگر میں پتہ لگ جائے کہ وہ کیا ہے تو ہم پڑھنے سے پہلے وضوح کریں عفتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ لامہ کے بارے احمد اللہ علیہ جو ہیں وہ کتابی باتیں کرتے تھے تو اس پر آپ کیا کہیں گے وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں کیا بات ہے وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسمِ شہبازی اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسمِ شہبازی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں وہ کتابی باتیں کرتے تو میں سواجتا ہوں بلکل ٹھیک کہتے ہیں صحیح ہے دیکھیں کس طرح ٹھیک کہتے ہیں میں ارز کرتا ہوں دیکھیں اقبال علی رامہ جس کتاب کی بات کرتے تھے وہ ہے کتاب اللہ وہ ہے احادیث وہ ہیں صحابہ اکرام کے واقعات وہ ہیں فاتحین کے واقعات اب جتنا ہم ان لوگوں کو ان سب چیزوں پر عمل پیرا ہیں اتنی ہم اقبال کی شاعری پر عمل پیرا ہیں ہمارے زہمیت ہم کتنی دیتے ہیں قرآن پاک کو ایک جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھا ہوئے ایک سال بعد چومیں گے اور چوم کر اس کو کھول کے بس عربی عبارت پڑھ کے دوبارہ سے گیارہ مہینوں کے لیے علماری کی زینت بنا دیں گے احادیث کو بہت سارے لوگوں سکھاستہ میں کتنی کتبیں یہی نہیں پتا ہوگا صحابہ اکرام کے واقعات کا نہیں پتا فاتحین کے واقعات کا نہیں پتا سمیلرلی یہی بھی کیس ہے اقبال علی رامہ کی شاعری کے ساتھ اور وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ علمی شخصیت ہے روحانی شخصیت ہے بزرگ شخصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ان پر ایسا ہے کہ بس ان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تازگی اور وہ طاقت بھی ہے کہ وہ خود فرماتے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے تو آپ کی بات جو ہے نا وہ دل پر لگتی ہے ہمارے ایک استاد صاحب وہ کرتے تھے بچپن میں ہم نے ان سے ڈسکس کرنا جب اقبال کی پویٹری کو تو انہوں نے مجھے ایک بات کہنی کہ بیٹا جب آپ کو اقبال کی شاعری کو پچیس پرسنٹ بھی سمجھ میں آگئی نا آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گے اور دو سال سے یہی کیفیت آلموس میری ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے پچیس پرسنٹ آئی مجھے تو شاید ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ بھی سمجھ نہیں آئی لیکن بس کچھ تھوڑا سا ذرا اسی میں ایسی تصہیر ہے کہ بس اقبال علیہ رحمہ نے درس کیا دیا خودی کا درس دیا ہے آپ کو اپنی سیل فوڈ کو سیکریفائس نہ کرو یہ درس دیا ہے آپ کو مسلمانی کو سیکریفائس نہ کرو یہ درس دیا ہے آپ کو ہمارے ہاں تو آج کل سب چلتا ہے کہ نام پر یا موڈرنزم کے نام پر یا فیمنزم کے نام پر یا آزادی کے نام پر لڑکے کالجوں میں ناچ رہے ہیں اور مخلوط تعلیمی نظام میں بھی بہت ساری برائیاں آ رہی ہیں تو ان چیزوں کو مجھا بھی یہ بتائیں کہ جب ہم ان چیزوں کے پیروکار ہیں تو اقبال کی شاعری کو ہم کہاں پڑھیں گے اور ایک بزرگ کے بارے میں میں اکثر بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ان سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کے اگر میں پتہ لگ جائے کہ وہ کیا ہے تو ہم پڑھنے سے پہلے وضو کریں تو اقبال کی شاعری جو ہے نا یا اقبال بحیثیت شخصیت بحیثیت انسان بہت کداور شخصیت ہیں بہت کداور شخصیت ہیں ہمارے صرف یہ تھوڑی دیر کا ویلوگ بنا لینے سے یا دیوار کے پیچھے تصویر ٹانگ لینے سے لٹکا لینے سے ہم ان کی شخصیت کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ بہت بزرگ بہت بزرگ شخصیت ہیں اور اپنے علم سے اور اپنے عمل سے بھی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہت ہی مقام رکھتے ہیں اور جو لوگ اقبال کو پڑھ لیتے ہیں وہ پھر کیا بات ہے دیکھیں ہمارے ویڈیوز اکثر اقبال کی شاعری پوریٹری پر ہوتی ہیں تو وہ بس درس اس میں میرا مطلب کیا مقصد ہے یہ ہے کہ ہم لوگ دیگر شاعری سے ہٹ کر ناتیا کو چھوڑ کر ہم اقبال کی پوریٹری کی طرف آئیں اقبال علی رامہ کا پیغام میری تو یہ کوشش ہے میں تو یہ جہاد کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ میری کوشش ہے اکیلا ہوں انشاءاللہ امیر اکال کو کافلہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ کہ یہ اقبال کا پیغام گھر گھر میں پہنچے یہ شاعری جو ہے نا وہ ایک بہت کہلیں کہ ایک چچی سا ٹاپک ہے جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک لیکن اس میں پوزیٹیوٹی بھی ہے اور نیگٹیوٹی بھی ہے اب قرآن پاک میں تو آیا ہے وَشْوَعْرَهُ یَتْتَعْبِيُمُ الْغَوُونَ کہ شاعروں کی پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں لیکن اب اس میں بعض ایکسپشنز ہیں ناتیا پویٹری اب دیکھنے وہ ایکسپشنل کیس ہے ہم دیا پویٹری منقبت ہوگی منعجات ہوگی اور اقبال علی رحمہ کی پویٹری اقبال کی جو بکس ہیں میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں مطلب میں زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا مجھے اکثر لوگ آج کل کچھ پچھلے کچھ دنوں میں میٹنگز ہوئی ہیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو اپنی چینل کا بتایا پویٹری کا بتایا تو دیکھ کر ویڈیوز مجھے کہنے لگے کہ شاید ہی آپ اس کی تشریح کریں تو میں مطلب میں کیا اور میرا علم کیا اور میری بسات کیا لیکن میں نے ان سے ایک بات کی کہا اگر میں اس تشریح شروع کروں گا تو ایک ایک شیر کو وہ آٹھ آٹ ویلوگ بن جائیں گے تو صرف یہ مسئلہ ہے اور مطلب میں بس یہ چاہوں گا اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آنا تو تب بھی آپ پڑھیں ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں تین بار پڑھیں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مفہوم واضح ہو جائے گا ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ میں کچھ ایسے مناظر ڈال دیں تاکہ اس کا معنی جو ہے نا وہ واضح ہو جائے تو یہ بس ایک بارہ اس میں ویڈیو کے مالے سے لوگوں کو میسیج ہے کہ اقبال علی رامہ کے پیغام کو سمجھیں اور اقبال علی رامہ سے دل سے محبت کرنا سیکھیں جب آپ ان سے دل سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ جو رموز و حقاف ان پر کھلے ہیں نا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے تو جو ان پر ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک آدھی کوئی بوند کوئی چھینٹ ہمیں بھی گر جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے عاشق رسول بن دے تھے عاشق رسول تھے بس اس پر اس ولوک کا اختصام کرتا ہوں